اللہ 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 اور باقائدہ ایسی مجلسوں کا آج کل رواج ہو گیا ہے اور کہیں اعلان ہوتا ہے کہ فنہ جگہ پر ایک قاری آ رہا ہے تو لوگ جوگ در جوگ چلے جاتے ہیں بھئی کیوں اس لیے کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ ان کا سانس بہت لمبا اور کان میں آواز بہت اچھی آتی ہے ان کو اللہ تعالی نے اس میں سوت سے نوازہ ہوتا ہے اور سانس لمبا بلکہ باقائدہ گھڑی میں دیکھتے ہیں اور گھڑی میں دیکھنے کے بعد اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسری کے سامنے تفسیرہ کرتے ہیں کہ ترے پن سیکنڈ تک سانس چلا ترے پن سیکنڈ سیکنڈ قاری عبدالباسد صاحب کا تو پچاس سیکنڈ تک چلتا تھا ان کا ترے پن سیکنڈ تک چلا بس یہ ہمارے یہاں میراج ہے کہ یہ سب سے بڑا قاری جس کا سانس بہت لمبا اور ایسی آواز سے پڑھے جو ہمارے کانوں کو اچھی لگے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید سے تعلق ہی پیدا نہیں گیا کاش کہ میرے بھائی میں اور تو قرآن مجید سے تعلق پیدا کرتے تجوید سیکھتے تجوید سیکھتے تو ہمیں سمنھ میں آتا کہ اچھا پڑھنے والا کون ہے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ تجوید میں امام امام تجوید میں قرآن کی صحت میں امام میں کہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سانس ان کا لمبا نہیں اور لہجہ نہیں اور آواز ان کے پاس نہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے قاری ہیں ابھی ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بہت بڑے قاری بزرے ہیں قاری تاہیر رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت مولانا محمد یسوف ردیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے یہ حضرت قاری رحیم بکش صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے حق تعالی شاہ نوہو نے اس سلسلے میں عجیب برکت پہ ادا فرمائی حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مفتی محمد تاکی عثمانی صاحب سے میں نے سنا کہ وہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے لیے اس دور میں دلیل تھے دلیل ان کو دیکھ کر یقین آجاتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے اور ایک معجزہ ہے اور مفتی محمد تاکی عثمانی صاحب دامت برکاتوں میں رشاد فرماتے ہیں کہ قاری فتح محمد صاحب بانی پتی رحمت اللہ علیہ آیت من آیات اللہ تھے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے زمانے کے بعض علماء نے یہ کہا کہ ہوا آیت من آیات اللہ یمشی على ظہر الارض امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فن حدیث میں جو مہارت تھی فن حدیث میں جو مہارت تھی اس کی سند میں اور اس کے مطن میں اور اس کے علل اور شزوز پر جو نظر تھی اور اس کو فوراً سمجھنے کا جو صدیقہ تھا اور پھر میموری اتنی پاورفل تو لوگوں نے یہ کہہ دیا ان کے زمانے میں بڑے بڑے علمانے کہ ہوا آیت من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یمشی على ظہر الارض جو اس روح زمین پر چل رہی ہے پھر رہی ہے تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی قتی رحمت اللہ علیہ کا قرآن مجید کے ساتھ جو شگف تھا اور قرآن پر جو کنٹرول تھا ان کو اس کو دیکھ کر کے ایسا نظر آتا تھا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ خود ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ ہوئی چیز بیان کر رہا ہوں اور میں نے خود مفتی صاحب سے ڈائریکٹ سنا حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی میرے اور قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ ہے لیکن درمیان صرف ایک واسطہ فرماتے ہیں کہ قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح قرآن مجید کو شروع سے پڑھ سکتے تھے اسی طرح قاری صاحب پیچھے سے بھی پڑھ سکتے تھے یعنی سورت الناس کی آخری آیت پہلی مرتبہ اور پھر اس کے بعد والی آیت پھر اس کے بعد والی آیت اور جس طرح سور فاتح پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کو اڈٹا پڑھ سکتے تھے اور قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اتنا مستحضر اتنا مستحضر اتنا یاد اتنا پختہ کہ اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا آخری لفظ پڑھو تو آخری لفظ پڑھتے پڑھتے قرآن کو برا کر دیتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو پڑھتے تھے کہ العالمین ہم تو دیکھو تین لائن نہیں پڑھ سکتے تین آیتیں نہیں پڑھ سکتے العالمین الرحیم الدین اس طرح بڑھتے چلے جاتے تھے جس جگہ سے ان کو شروع کر تو شروع ہو جاتے تھے جس جگہ روک تو وہاں روک جاتے تھے اور پھر قاری تھے تو سبہ آشرہ پر بہت زیادہ عبور تو طبیعت ان کی ایسی واقع ہوئی تھی کہ تراویح پڑھتے تھے اپنے کسی شاگرد کے بیچے اور شاگردوں پر بڑی گریفت تھی ان کی تو شاگردوں کو مختلف مسجدوں میں مقرر کر دیتے تھے پہلے زمانے کے بھئی اساتیدہ کو جو ہے بہت زیادہ شگف تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ اور ہمارے زمانے میں بھی انہتات کا دور ہے مگر ایسے اساتیدہ آج بھی موجود ہیں جنہیں شگف ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ مگر لیمیٹیشنز جو آ جاتے ہیں وہ شاگردوں کی طرف سے اور شاگردوں کے ماباب کی طرف سے اس لئے کہ اگر استاد ذرا ان کی اصلاح اور ان کی تربیت میں کوشش کرتا ہے تو ان کی طرف سے پابندیا لگ جاتی ہے اس زمانے کے طالب علم بھی اپنے استاد کے سامنے تابع رہتے تھے اور بہت زیادہ محبت سے پیش آتے تھے تو قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے نابینا تھے تو عادت یہ تھی کہ اپنے شاگردوں کو جہاں جہاں تراوی کے لئے بھیجتے تھے تو تراوی میں کہیں بھی پہنچ جاتے تھے کسی بھی مسجد میں کہے بغیر تاکہ دیکھیں کہ ہمارا شاگرد تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا نہیں اور جیسے ہم نے اسے سکھایا ہے اس طرح پڑھ رہا ہے یا نہیں اور نفل کی نیت سے تراوی پڑھتے تھے اور تراوی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی مسجد میں آتے تھے اپنے مدرسے میں آتے تھے اور وہاں خود تراوی پڑھاتے تھے خود اور تین دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے تین دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے تراوی کے بعد شروع فرماتے تھے دس پارے پڑھتے تھے روزانہ اور دس پارے پڑھتے تھے اور جو اشرا دس قسم کی قرآن آتے ہیں تو ہر قرآن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور سوتے بہت کم تھے بہت کم تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے کبھی کبھی کھر راٹیوی لیتے تھے یعنی نیند میں چلے جاتے تھے اونگ آ جاتی تھی اور نماز میں اس طرح سے اگر اونگ آ جائے کہ نماز کے ارکان میں کوئی فرق نہ آئے تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی وضوح ٹوٹتا نہیں ہے تو خرراتے لیتے تھے اڑوس پڑوس والے مسلی سن رہے ہیں کہ قاری صاحب نیند میں چلے گئے ہیں لگر جہاں اپنا شاگرد گلتی کرتا تھا فوراں وہاں روک لیتے تھے اور ٹوک دیتے تھے اور ایک ایک وقت میں تین تین چار چار پانچ پانچ شاگردوں کا سنتے تھے اور الگ الگ شاگرد الگ الگ قرات میں پڑھ رہا ہے الگ الگ جگہ سے پڑھ رہا ہے اور چار پانچ کا سنتے سنتے بھی ان نیند میں چلے جاتے تھے خرراتے لیتے تھے مگر جہاں جو شاگرد گلتی کرتا تھا فوراں اسے بگڑھ لیتے تھے ایسا قرآن مستحضر قریفت محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ و اللہ اکبر دیکھو حق تعالی شانوہو ایسے بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کا جو یقین ہے وہ اور بڑھے قرآن مجید سے ان حضرات کو شگف کتنا تھا سوچے تو صحیح میرے بھائیو یہ قریفت محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے ایک شاگرد تھے قریفت محمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان کی جگہ لیے جانشن بنے ان کے بعد تو ان کو بھی قرآن مجید سے عجیب و غریب شگف عجیب و غریب شگف ہمارے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ایک مردبہ میں قاری رحیم بکش صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا میں نے حضرت سے ملاقات کی تو حضرت وضو سے فارغ ہوئے تھے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جو ہے وہ تحییت الوضو کے لیے تیاری کر رہے تھے تو میں نے جب ان سے مصافہ گیا ملاقات کی تو پوچھا کہ خیریت سے آنا ہوا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بس آپ کی ملاقات زیارت کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی محلت دے دیجئے میں ذرا تحییت الوضو پڑھنوں اور تحییت الوضو کے بعد آپ سے بات کروں تو حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری رحیم بکش صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مجید بہت نیٹھا بڑھتے تھے تو حق تعالی شانہوں نے انہیں فن تجوید سے بھی نوازہ تھا اور حسن سود سے بھی آواز بھی بہت نیٹی پیاری تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت تحییت الوضو تو نفل ہے تو آپ امام بن جائیے میں آپ کے پیچھے مقتدی ہو جاتا ہوں آپ کی تلاوت بھی میں سن لوں گا اور میں بھی دو رکعت نفل میں شریک ہو جاؤں تو کہا کہ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے اب وہ امام بن گئے حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مقتدی بن گیا اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں دس پارے کی تلاوت فرمائی تحییت الوضو میں پہلی رکعت میں دس پارے کی تلاوت فرمائی قاری رحیم بکسہ ورحمت اللہ علیہ تو ان کے شاگر تھے قاری تاہیر رحیمی یہ قاری تاہیر رحیمی ورحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ جب قاری رحیم بکسہ ورحمت اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے اور قاری تاہیر رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے اور صرف قاری نہیں تھے صاحب علم تھے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد عصب لدیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جو عالم اسلام کے بڑے علماء اور فقہہ میں سے تھے حضرت مجھے لے جاتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لئے تو میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ حضرت ان سے پوچھتے تھے کہ قاری جی حضرت اس طرح بولتے تھے کہ قاری جی فنا مسئلے پر میں حدیث تلاش کر رہا ہوں تمہارے علم میں کوئی حدیث ہے تو بتاتے تھے کہ حضرت فنا کتاب کے اندر فنا جگہ پر یہ حدیث ہے اور اگر یاد نہیں ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ حضرت میں دیکھ کر کے بتلا ہوں گا یعنی فنی آدمی علم حدیث میں بھی ان کی مشکات شریف کی بھی ایک اردو میں شرح چھپی ہوئی ہے تو یہ قاری تاہیر رحیمی جو ہے وہ فن میں بہت مہر تو مفتی تقیہ عثمانی صاحب دامت برکات تو ہم سے میں نے خود سنا کہ قاری تاہیر رحیمی فن میں فن تجوید میں اس وقت پوری دنیا میں ان کی نظیر نہیں اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حدیث اور تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے فن تجوید سے تعلق رکھنے والا اگر مجھے کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے اور میں مختلف قاریوں کی طرف رجوع کرتا ہوں تو تشفی مجھے صرف قاری تاہیر صاحب کے جواب سے ہوتی ہے اتنا بڑا فنی آدمی اور ان کا بھی نماز کا یہی حال ان کو میں نے دیکھا وہاں جاتا تھا ان کو دیکھنے کے لئے تو ان کی ایک جگہ مقرر تھی مغرب سے عشاء بیٹھنے کی تو معمول ان کا یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے امام صاحب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے ہی یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور دو رکعات سنت پڑتے تھے بڑھاپے میں تھے دو رکعات سنت پہلے جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے جلدی جلدی کا مطلب آداب سنن کی ریایت کے ساتھ مگر مختصر اور دو رکعات سنت پڑھنے کے بعد پھر یہ نفل کے لئے جب کھڑے ہوتے تھے تیسری رکعات کے لئے تو تیسری رکعات شروع کرتے تھے تو ہمیشہ کا ان کا میں نے معمول دکھا جب بھی میں وہاں گیا اور ان کے پیچھے بیٹھ کر دکھا تو تیسری رکعات شروع کرتے تھے وہ ہمیشہ تیسری رکعات ختم ہوتی تھی عیشہ کی ازان پر تو دو رکعات سنت پڑھتے تھے دو رکعات سنت پڑھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے جب تیسری رکعات شروع فرماتے تھے تو یہ تیسری رکعات نفل جو ہوتی تھی وہ چلتی رہتی تھی عیشہ کی ازان تک اور جب عیشہ کی ازان ہوتی تھی تو وہاں ازان بھی لمبی ہوتی ہے تو ازان جب ہوتی تھی تو پھر رکوں میں جاتے تھے اور جب تک ازان ہو جاتی تھی اتنی دیر میں وہ دوسری رکعات بھی پوری کرتے تھے اور چوتھی رکعات ختم کر کے پھر فوراں کھڑے ہو جاتے تھے اور چار رکعہ سنت پڑھتے تھے چار رہ کا سنت کے بعد پھر عشاء کی نمہ شروع ہو جاتی تھی تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ امام اپنے وقت تک شیخ القرآن مگر میرے بھائیو میں نے ان کا قرآن سنا تو حسن سوت بلکل نہیں ایسی کوئی کشش نہیں جس کو سن کر کہ آپ یہ کہیں کہ بہت بڑا کاری ہے مگر ہمارا مزاد کیا ہو گیا ہے ہمارا مزاد یہ سانس بہت لمبی سانس بہت لمبا اور آواز میں ٹیون ذرا اچھا ہو لہجہ اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا کاری ہے بہت بڑا کاری اور اگر کوئی اچھا کاری آ جائے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے جیسے ان بچوں نے تلاوت کی اور ذرا دیر ہو گئی تو ہم لوگ تھک جاتے ہیں کہ ان کی تلاوت کب ختم ہوگی کہ ہم بیان سنیں ہم تو بیان سننے کے لئے آئے ہیں میرے بھائیو کہاں ہماری بات اور کہاں اللہ کی بات کہاں ہمارا کلام اور کہاں اللہ کا کلام موسیقی